نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے کامیابی اپنی تلاش کا نام کولم نگار ہے ایم ابراہیم خان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org نئی ای سیو بی اے ایج ڈاٹ او آر جی لوگ زندگی بھر کسے تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی ہم خیال افراد کو تلاش کرتا پھرتا ہے کوئی مال و دولت کی دھن میں بھٹکتا رہتا ہے کسی کو شہرت کی تلاش ہوتی ہے اور کوئی تقریم چاہتا ہے یہ سب کیا ہے در حقیقت کسے تلاش کیا جا رہا ہے انسان زندگی بھر جتنی بھی تگو دو کرتا ہے اس کی جڑ میں کیا چیز ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے متحرک رکھنے والا معاملہ آخر ہے کیا کیا سب کو اپنی اپنی تلاش ہے لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے بہت کچھ کرتا ہے اور رشتوں تعلقات کے نام پر بہت کچھ جھیلتا بھی ہے کس لیے صرف اور صرف اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے اس سے زیادہ کی طلب ہوتی ہی کہاں ہے اس کی اپنے وجود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہے دنیا کا ہر انسان سب سے بڑھ کر اپنے مفاد کو ذہن نشین اور عزیز رکھتا ہے یہ اس قدر فطری معاملہ ہے کہ اس پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کون ہے جسے صرف اپنا مفاد عزیز نہیں ہر انسان اولاً اپنی لیے جیتا ہے دوسروں کی فکر بھی اسے لاحق رہتی ہے مگر یہ ظاہر ہے سانوی معاملہ ہے حقیقی فکر تو ہر انسان کو اپنی ہی لاحق رہتی ہے ہالی وڈ کے معروف اداکار ایلن آلڈا کہتے ہیں آپ کامیابی تک کسی بس یا ٹرین کے ذریعے نہیں بلکہ محنت شاکہ کے ساتھ ساتھ خطرات مول لے کر پہنچتے ہیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کر کیا رہی ہیں جب انسان کامیابی کے حوالے سے پیہ کردہ حدف تک پہنچتا ہے تب اس پر کھلتا ہے کہ اس نے تو بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ پا لیا ہے باہر کیف بھرپور کامیابی کے حصول کی صورت میں اپنے وجود سے ملاقات ہوتی ہے تب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو دنیا بھر کی صلاحیتیں پنہا تھی اور سکت بھی کم نہ تھی جب تک انسان بھرپور کامیابی یقینی بنانے کی تگو دو میں مصروف رہتا ہے تب تک اسے کچھ بھی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے یہ بھی خدرت کا نظام ہے انسان کبھی کبھی ایسے کام بھی کر جاتا ہے کہ بعد میں یاد کر کے سوچ کر وہ خود بھی حیران ہوتا رہتا ہے اپنی بعض صلاحیتوں کا انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا بفت آنے پر جب وہ صلاحیت بے نقاب ہوتی ہے تب صرف خوشکوار حیرت میں مبتلا ہونے کا آپشن رہ جاتا ہے کون کس طور کامیاب ہو سکے گا اس کے بارے میں پورے یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا خود متعلقہ فرد بھی نہیں حالات کے بدلنے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے کسی بھی شعبے میں نمائی کامیابی یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی جد و جہد پر بہت سے عوامل اور حالات اثر انداز ہوتے ہیں یہ معاملہ سب کا ہے انتہائی کامیاب افراد بھی کبھی کبھی حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں سے گزرے کیا کیا کر ڈالا اور کیا کیا پا لیا کیا کسی لگے بندے طریقے کے تحت کامیابی یقینی بنائی جا سکتی ہے ایسا ممکن تو ہے مگر ایسی حالت میں ملنے والی کامیابی حقیقی معنوں میں وہ بھرپور لطف نہیں دے پائے گی جس کی تمنا کی گئی ہو کامیابی کا لطف اس بات میں ہے کہ انسان زیادہ نہ سوچے اور اپنے آپ کو منوانے کی تگو دومل لگا رہے کسی بھی شعبے میں فقید المثال نویت کی کامیابی کا حقیقی لطف اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب انسان کام میں بھرپور دلچسپی لینا سیکھے اور دکھاوے سے گریز کرے دکھاوہ کسی بھی معاملے میں لطف نہیں دے سکتا شاندار کامیابی کا حصول یقینی بنانے کے سفر پر نکلنے والوں کو دیکھ کر آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ سفر کے دوران مزاج کیسا رکھنا ہے اپنے کام سے مطمئن کیسے رہنا ہے اور کس طور اپنی کامیابی سے لطف اندوز ہونا ہے لگے بندے طریقے سے کام کرنے سے انسان کو کچھ زیادہ لطف محسوس نہیں ہوتا کام کرنے کا اصل مزہ تب ہی ہے کہ جب نتیجہ تھوڑا سا حیرت انگیز ہو یعنی جس کی توقع کر رہے ہو اس سے ہٹ کر برامد ہونے والا نتیجہ ہمیں خوشگوار حیرت سے ہم کنار کرتا ہے میکان کی انداز سے کیے جانے والے کام سے انسان کو زیادہ سکون مل ہی نہیں سکتا جب انسان لگے بندے طریقے سے کام کرتا ہے تب زندگی سے خوشگوار حیرت کا پہلو ناپید ہو جاتا ہے نظم و ضبط کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے تاہم زندگی صرف نظم و ضبط کا نام نہیں اقبال رحمت اللہ علیہ نے خوب کہا ہے اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے اگر سب کچھ پہلے سے تیشدہ ہو تو کام کرنے کا لطف جاتا رہتا ہے اور انسان لگی بندی زندگی کا عصیر سا ہو کر رہ جاتا ہے جینے کا حقیقی لطف اس وقت ہے جب انسان اپنی ڈگڑ سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی چلے معاملات میں وہ سب کچھ شامل کریں جس کی مدد سے یکسانیت کا خاتمہ ہو اور زندگی میں تھوڑی سی نیرنگی کا سامان ہو زندگی قدم قدم پر کچھ ایسا چاہتی ہے جس کی مدد سے معاملات اور معاملات کی رنگینی بڑھیں زندگی کی ساری رنگینی اس بات میں ہے کہ سب کچھ پہلے سے تیشدہ نہ ہو انسان کو کامیابی کا حصول یقینی بنانے کے نام پر اپنی تلاش میں نکلنا چاہیے اپنی تلاش کا سفر بہت رنگین ہوا کرتا ہے بیشتر کا یہ حال ہے کہ جب خود کو عمل کی قسوٹی پر پرکتے ہیں تب انہیں خود بھی یقین نہیں آتا کہ وہ کہاں کہاں سے گزر گئے ہیں کیا کیا کر ڈالا ہے اور کیا کیا پا لیا ہے جب انسان اپنے وجود کو بے نقاب کرتا جاتا ہے تب اسے بہت خوشکوار حیرت ہوتی ہے اور اپنے آپ پر فخر کرنے کو جی چاہتا ہے بہت سو کا یہ حال ہے کہ کامیابی ممکن بنا لینے کے بعد بھی کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ اپنی کامیابی سے محضوظ ہونے پر توجہ نہیں دیتے ہر کامیابی کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیوں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کا حصول یقینی بنانے کے بعد وہ اس کا کرے گا کیا اگر کوئی محض دولت مند ہونے کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تیہ کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کیا چیزیں اور سہولتیں خریدے گا کس طرز زندگی کی طرف جائے گا دولت کا محض کمانا کافی نہیں ہوتا حاصل شدہ دولت سے انسان کو اشیاء و خدمات کا حصول یقینی بنانا چاہیے تاکہ زندگی کی رنگی نہیں بڑھے کسی بھی انسان کے لیے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اپنے وجود کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہو وجود کو پروان چڑھانے کے کئی مفاہیم ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دن رات ایک کر کے بہت سی دولت تو کما لیتا ہے تاہم شخصیت پنپنے کا نام نہیں لیتی شخصیت کا پنپنا لازم ہے اگر ایسا نہ ہو تو اچھی خاصی کمائی ہوئی دولت بھی انسان کے لیے سوہانے روح ثابت ہوتی ہے کسی بھی شعبے میں آگے بڑھ کر انسان دراصل اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس میں صلاحیتوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے یہ سب کچھ اسی وقت باراور ثابت ہوتا ہے جب انسان اپنی شخصیت کو نظرانداز کرنے کی ہماقت نہ کرے کسی بھی انسان کے لیے کامیابی اسی وقت مانی خیز اور باراور ثابت ہوتی ہے جب وہ دولت، نیک نامی اور شہرت کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی پروان چڑھاتا جائے اس کی شخصیت پیچھے نہیں رہنی چاہیے اگر اتنا نہ ہو سکے تو پھر اپنی تلاش میں نکلنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں اگر آپ کامیابی کے لیے سنجیدہ ہیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب کامیابی ممکن بنا لی جائے گی تب زندگی کیسی ہونی چاہیے اگر کامیابی محض دولت دے اور دل کو سکون اتا نہ کرے تو شدید الجھنے پیدا کرتی ہے کامیابی کے لیے سنجیدہ ہونا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے تیار رہنا کامیابی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی شخصیت کھل کر نکھر کر سامنے آئے یعنی آپ کی تلاش ختم ہو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے